لاہور کا تاریخی شاہی کلہ اپنے دامن میں کئی خفیہ اثار چھپائے ہوئے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں شاہی کلہ میں خفیہ سرنگوں اور تہخانوں کا ایک چال بچھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کئی افثانوی قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں لیکن یہ پوشیدہ اثار برسوں بعد بھی عام انسانوں کی آنکھوں سے اوچھل ہیں لاہور وال سٹی اثارٹی نے حال ہی میں یہاں خفیہ سرنگوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا ہے جس میں دو سرنگیں اور ایک بارول خانے کی تعمیرات سامنے آئی ہیں سرنگوں کا ایک سلسلہ شاہی کلے کے اندر تک ہی محدود ہے جبکہ ایک سرنگ سے کلہ کے باہر جانے کے اثار بھی پائے گئے ہیں ان خفیہ سرنگوں اور تہخانوں سے منصوب قصے کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آنے والے سیح بیتاب ہیں باہرین اثار قدیمہ کے مطابق یہاں پر بہت ساری سرنگیں اور تہخانیں موجود ہیں اور منی جاننے کے لیے بیچین ہیں کہ سرنگیں کتنی طویل تھیں اور کہاں تک جاتی تھیں جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان سرنگوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہاں سے کئی سرنگیں شالمار باغ اور دلی تک جاتی تھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سرنگ کلہ سے مقبرہ جانگیر تک جاتی تھی مغل شہزادے اور شہزادیاں ان سرنگوں کو آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے تاہم ماہرین اثار قدیمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سب قصے کہانیاں ہیں لاہور کا شاہی کلہ اتنا بڑا اور وسیع ہے کہ آج تک اس کا بہت کم حصہ عوام کے لیے کھولا جا سکا ہے کلہ کا بڑا حصہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود آج بھی پوچیدہ ہے لیکن اب اثار قدیمہ کو ایسی سرنگ کے اثار ملے ہیں جو کلے سے باہر کسی دوسرے علاقے میں جاتی تھی اب تک جو سرنگیں دریافت ہوئی ہیں وہ سب کلہ کے اندر ہی ختم ہو جاتی تھی جبکہ ان کا تیخانوں کے مطلق مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس دور میں یہ کلہ تعمیر ہوا اس وقت یہ تیخانیں نہ ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تبدیلیاں آتی گئے سکھ اور برطانوی ادوار میں یہاں کافی تبدیلیاں کی گئے جس کی وجہ سے کچھ سے سطح زمین سے بلند ہو گئے اور یہ کمرے زمین دوس ہوتے گئے جبکہ حال ہی میں بارول خانہ کے قریب دریافت ہونے والی سرنگ کے مطالق واہرین نے آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس سرنگ کلہ سے ہنگامی اخراج اور حکمرانوں کی نقل و حمل کو ستھیگہ اراز میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اس سرنگ کے ساتھ ایک اور تیخانہ ہو سکتا ہے تاہم یاد رہے کہ شاہی کلہ میں دریافت ہونے والی یہ سرنگ دوسری سرنگوں سے ارہدہ اس لیے ہے کہ یہ واحد سرنگ ہے جو شاہی کلہ سے باہر جا رہی ہے والشٹی اتھارٹی نے بارول خانہ کے پاس دریافت ہونے والی سرنگ کو مغلب آشاہ شاہ جان کے دور کی تعمیر قرار دیا ہے شاہی کلہ کی بحالی کے کام کے لیے کی گئی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی سرنگ کے خدوخال سے پتا چلتا ہے کہ شاہ جان کے دور حکمرانی کی تعمیر ہے جس کو چار سو سال کا عرصہ بیٹھ چکا ہے ماہرین کے مطابق بارول خانہ کے قریب آکے یہ سرنگ عالم گیری دروازے کو دیوان خاص اور شیش محل سے باہم متصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی مغلیہ دور کی اس سرنگ کے مارے میں اندازہ ہوا ہے کہ یہ کلے سے ہنگامی اخراج اور حکمرانوں کی نقل و حمل کو سیغہ راز میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اس سرنگ پر بھرپور تحقیق کی جا رہی ہے جس کا ایک مقصد سرنگ کی تاریخی اور حقیقی صورتحال بحال کر کے اسے عوام کے لیے کھولنا بھی ہے مذکورہ سرنگ ازار قدیمہ کے ماہرین کے لیے بھی سنسنیخیز دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے جبکہ آرکیالوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ شاہی کلہ کے نیچے ایک اور تحقانہ ہو سکتا ہے جس کی کھوج کے لیے کام جاری ہے خفیہ سرنگوں کے علاوہ یہاں خدائی کے دران برطانوی دور کا بارود خانہ بھی سامنے آیا ہے اس عبارت پر لکھی تحریر کے مطابق یہ حصہ سن 1857 میں تعمیر کیا گیا اور اسے بارود خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اب لاہور والسٹی اتھارٹیس حصے کی بحالی میں مصروف ہے تاکہ اسے سیاہوں کے لیے کھولا جا سکے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان خفیہ سرنگوں اور تحقانوں کے جال کو تلاش کرنا چاہتے ہیں امکن ہو سکی ہے دریافت ہونے والی ان سرنگوں نے ماضی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے لیکن ایسے کئی راز ہیں جن کو صدیوں سے کھوجا نہیں جا سکا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی دریافت ہونے والی سرنگیں مستقبل میں کن نئے رازوں سے پردہ اٹھانے میں کتنی مدد کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا